ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کانسلز ہیں مجالس عمومی ہیں ان کو اعتماد میں لینا چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیر پر سمحہ میں ہوا اور اب یہ دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے اس کے بعد پنجاب میں جائیں گے بروجستان میں بہت سخت سردی ہے صرف اطراف سے لوگوں کے جمعہ ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں تو اس کو پہلحال مؤخر کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے یہ پارلمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ گھاندری کی پیداوار ایک پارلمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے ان کی جسموں پر تو شاید حکومت کر سکیں لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس حوارے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز ان کے ساتھ ہم نے سارے صورتحال پر بات کر دی ہیں اور پھر مزید ہم پورے ملک پہ تحریک چلانے کا ایک لاہعمل بھی بنائیں گے بھرپور تحریک ہوگی عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملکی سیاست کو تبدیل کرے گی اس کا قائع پلٹے گی حالات جس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیا جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف بھرپور عوامی قوت دعمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے مزید اگر آپ حضرات کے سوال ہوگا مزید اگر آپ کو منا لیں گے کہ آپ کو منا لیں گے کہ آپ کو منا لیں گے میں کانا ہوں گے دلاغ کو منا لیں گے ٹھیک ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے مسئلہ قوم کا ہے مسئلہ عوام کا ہے انہوں نے ابتدار کی کرسی وہ شاید اپنی جاگیر سمجھ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں چنانچہ سمجھ اسمبلی خریدی گئی ہے بروچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم توفہ رہے ہیں پورا صاحب QTI کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گیرڈ آلائنس بنا میں جا رہے ہیں سمجھ میں جیسا کہ چار جماعتی اتحاد ہیں جو جی ڈی اے اور جی ایو آئیت جو انکشن میں دانگیوں کے خلاف بکا رکھے کل رات آپ کی جی ڈی اے کے رنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے کیا سمجھ میں اس جو اتنا جادیش کو ندیر وسیع تر بنائے جائے گا اور گرین آلائنس جو بنے جاریش چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تک کسی گرین آلائنس کا کوئی اس وقت بزاعتا تجویز نہیں ہے رات کو بھی ہمارے دوست نے گھر کے کھانے میں سب کو بلایا تھا ملاقات ہوئی سب کے ساتھ بڑے اچھی ملاقات رہی ہیں تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اس میں مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ڈی بیٹس ہوتی ہیں ہارات کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتی ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے بہت سے لوگ اپنی نظریوں کے حامل ہیں کچھ لوگ ویسی ہی اسمبلیوں سے معیوس ہیں ایک زمانہ ہو گیا کہ معیوس ہیں مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے معیوس کیا جا رہا ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بلکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہم نے آئین اور قانون کے روشتری میں جمہوریت کی تشریح کیا اور لوگوں کو اس کے طرف آمادہ کیا یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے ہم ڈاکہ ڈالنے میں کوئی مجرم سمجھتے ہیں لاکھ دفاؤ اسٹیبلشمنٹ ہو لاکھ دفاؤ فوج ہو لاکھ دفاؤ مسلح قوت ہو لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح پہلے عام لوگ بھی کہتے ہیں زردان صاحب سے بھی آپ کی دوستی میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی لئی ہے اور اب بھی ہے تو اس وقت ہے اصل کونچی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اس عملیہ خریدنے کا آپ کن کو کہنے اور اصل جمہدار کون ہے جنہوں نے سب تسلیم ہے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارض کر دینا چھاتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریبا وہی منڈیٹ ملا ہے دو ہزار اٹھار میں ملا پھر اس وقت دھاندی کیوں تھی اور آج دھاندی کیوں نہیں پی ٹی آئی کو وہی تقریبا منڈیٹ ملا ہے جو دو ہزار اٹھار میں ملا تھا اس وقت دھاندی نہیں تھی آج دھاندی کیوں ہے دونوں سے سوال ہے لیکن جب یہ تولما اپنے اصولی موقع پر قائم ہے دھاندی اٹھارہ میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے دھاندی دو ہزار چوبیس میں ہوئی ہے تب بھی دھاندی ہے جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو احترام دیا ہے احترام کا رشتہ تو پہلی بھی رہا ہے آئندہ بھی رہے گا پی ٹی آئی کے افود بھی آئے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے عزت دی ہے اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا تاثبات کو فروغ نہیں دیا گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا موقف لیا ہے اتفاق رائے بھی کیا ہے اختلاف رائے بھی کیا ہے اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے لیکن میں آپ کو اتبینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پر قائم ہیں پارلمنٹ میں جائیں گے احتجاجی اور تحفظات کی طور پر ہم جائیں گے کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا اور انشاءاللہ والعزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے بار بار لائے انشاءاللہ اب وہ اسرار نہیں کریں گے ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً بنوا لیا ہے آپ پی ٹی ٹی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس پر قائدر سے ملاقاتیں بھی ہو لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمی قنون اور کیکس پارٹی کوئی ان کی ساری سیٹیں مل گئی جن سیٹوں کے آپ کو مجھے جا فرمکار دیتا جائیں نہ صرف آپ کے مذہبی جباتوں کو اس الیکشن میں بڑا دھو پرے رکھی جا گیا ہے تو آپ کا سمجھتے اس کے ذمہدار کیا وہی قوتیں ہیں جوہ دار اٹھارہ کے ذمہدار جی بلکل وہی قوتیں ذمہدار ہیں یہ بیندر اقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں این ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بیندر اقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشتناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں وہاں مارت اسلامیہ کی حکومت ہے ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بڑھانے کے لئے گئے ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لئے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے تو وہ پہ ان اقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے تو ہمارے خلاف اب بھی مستقل پر آیا ہے اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمن آنے والے وقت میں ہمارے مقالب صدارتی امیدوار بن سکے گا انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھو دی محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے دیتا ہے مشورہ نہیں کیا تھا اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی سٹریٹیجی ہم بنا سکتے لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے اب ایک طرف میری خواہش ہے ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچھتی کو ووٹ دوں لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنے ہوتی ہے خواہش کی نہیں اچھا بلانا صاحب اسمی کی کوئی تعلیم ہے اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں بیٹھا آپ میں پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہے پارلیمان میں اپوزیشن اپوزیشن ہوتی ہے حکومت حکومت ہوتی ہے ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تمہیں رہے کوئی لڑائی نہیں ہے فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اطلاع ہو سکتا ہے لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کے نشستے ہوں گی وہی پر ہم بھی بیٹھا ہوں گے حضرت اس کے لئے اس کے لئے دو چیزیں دروری ہیں ایک عوامی بیداری اور ایک سیاستدانوں کے کمیٹمنٹ یہ غلط بات ہے اگر میں ہوں تب میں بھی غلط ہوں اور کوئی اور ہے تو وہ بھی غلط ہے کہ ہم جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں ہم آمیروں کے خلاف آواز بھی بلنگ کرتے ہیں جیلوں میں بھی جاتے ہیں کارکنوں کو بھی پٹواتے ہیں عوام پر بھی تکلیفیں گزارتے ہیں لیکن جب اقتدار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم پھر انہی قوتوں سے اقتدار کی بھیق مانگتے ہیں یہ رویہ جب تک رہے گا سیاستدانوں کا پاکستان میں جمہوریت نہیں آسکے گی ہمیشہ ان کی خواہش کے حکومتیں بنتی رہیں گی لہذا سیاستدانوں کو پہلے اپنی کمٹمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے کہ وہ جب ایک جمہوریت پر یقین رکھ رہے تو پھر وہ جمہوریت ہی کے لئے بات کریں پھر وہ یہ سعودہ بازیاں نہ کریں نہ پیسوں کا سہارا لیں نہ آمیرانا قوتوں کا سہارا لیں آپ نے رکھر کیا حکومت کی تو مدد کا اپنے تقمینہ اندازہ لگایا ہے کوئی سال احسان کرے گی زردانید صاحب وہ کتنا عرصہ ان کی ان کا اقتدار بطر صدر رہے گا دوسرا ہے کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن امران خان و پی ٹی کے متعلق تھی کہ وہ ایک یہودیوں کے ایجنٹ ہے آپ کوئی کیوں اتنا کوئی گلدی اپنی ایکسٹریم پوزیشن واپس لے کر پی ٹی کے ساتھ ملانا پڑ گیا ہمیں بار بار اس بات کی تقرار کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک سوال بار بار کریں میں جہاں بھی پیس بھی آتا ہوں ایک ہی سوال پھر ان کا ایک ہی جواب ایک ہی سوال پھر ایک ہی جواب دیکھیں سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی تحلیل ہوں گی موقف جو ہم نے اٹھایا تھا وہ اب بھی ہے اور اس کو ہم نے اگر تحلیل کرنا ہے تو اس پر ہم ایک ماحول تو اب بنا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب ہم بات چیت کر سکیں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کیسے دور کریں گے اس کو جب دور ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں لیکن اس کے لیے ایک ماحول تو چاہیے اب جب تک ہم اختلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا پیٹ تو بھر سکے گا اس سے آپ کے کام تو چلتا رہے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پورے دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کر آیا ہے احتجار ریکارڈ کروایا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیل وقت کریں گے آپ نے دو سمجھے گا سندھ اسمبلی اور بلکستان اسمبلی خریدی گئی کیپی کے میں کیا بلکل ٹھیک الیکشن ہمیں چاروں سموں کے الیکشن پہ اتراز ہیں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ خوزانہ خاصتہ کیپی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پر مطمئن ہیں وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں اور اسٹیبلیشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسرے جگہ کسی کو تیس جگہ سب کو ایڈرسٹ کر دے کی کوشت کی ہے لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے وہ بین رقامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائٹ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پورٹیکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہے اس کے نظر آتی ہیں تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریت کے طور پر فیس کریں گے پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور تیس ہزار تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپالے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخار تھے اور آنے والی وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں وحشی بن چکے ہیں اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس مو سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا شرم نہیں آئے گا ان کو اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیاء کرنے چاہیے ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے موزے لے رہی ہے ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے عزت اللہ نے دینی ہے رزق کا مالک اللہ ہے ترقی کا مالک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو خداوں کو جانتے ہیں امریکہ کی خدای کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدای کا اخرار کر دیں فلسطینوں پر مسئبت کم ہو جائے گی ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دے درندوں کے موں میں چھوڑ دیا ہے کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیاء آئے کچھ تو شرم آئے کچھ تو اپنے قلبی کے حیاء اس کے پاس ہو بہت افسوسناک صورت احار ہے اس وقت کہ ہم سب جو گھر اعتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان قوم کی دو تین مہینے کے اندر تیس ہزار تک شہادتیں یہ بھی تو کوئی مو سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس بارش آتی ہے بارشوں کے اندر اس کے ماں جو ہے پھر بچوں کو سنبھال نہیں سکتی کسی قرآن نہیں آتا ان کے حالت پر گھاس کھا رہے ہیں وہ چھوڑے چھوڑے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوازنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں ہستے جی تو یہ کوئی حالت ہے جی دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے اگر آپ کا گھر جو ہے زلدلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس پر گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحقم ہیں معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے کب سے آپ بلک بن کرنے جا رہے ہیں انتجاج کرنے جا رہے ہیں انتجاج کی قول کب سے کنو جائے گی تھوڑا ذرا سبر کرنے ہم اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں شکریہ آپ نے کہایا ساملیاں خریدی گئیں خریدی کیوں نے اس کنو جائے دریاں خریدی گئیں کہ جمعیہ تو اسلام نہیں پرید سکتی جمعیہ تو اسلام کی سیدھوں تو خرید لی گئی ہیں اگر ہم خرید سکتا ہے تو کچھ 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 ہماری بھی حکومت بن جاتی ہمارے بھی حکومت بن جاتی بہت شکریہ آپ کا